نحمده و نصلی على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ حرام غزا کی نحوست کتنی ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت اس قدر بجا لائے کہ اس کی کمر کمان کے گوشوں کی طرح جھک جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ فاقوں کے مارے مثل کمان ہو جائے تو خدا کی قسم یہ بات اس کو کچھ نفع نہ دے گی جب تک غزائے حلال اور پرہیزگاری کو اپنا شعار نہ بنائے ایک بار موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص پر ہوا جو سجدے میں پڑا ہوا مناجاد کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے اس کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور میں عرض کیا یا الہ العالمین اپنے اس بندے پر رحم کر اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں اس شخص پر کبھی رحم نہ کروں گا اگرچہ یہ اس طرح روتے روتے مر جائے کیونکہ اس کا پیٹ غزائے حرام سے بھرا ہوا ہے اور اس کا جسم لباس حرام سے آراستہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن کی پہچان کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس میں چار خوبیاں ہونی چاہیے پہلی خوبی اپنے دل کو حسد اور غرور سے پاک رکھے دوسری خوبی اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے دور رکھے اور تیسری خوبی اپنے عمل نیک کو نمیش اور شہرت سے محفوظ رکھے اور چوتھی سب سے بڑی خوبی جو مومن کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو مشتبہ اور حرام غزہ سے بچائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائے آمین